ہندوستان کے اندر اور وہ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں اور جس طرح یعنی وہاں کرونا کے حالات ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اب اتیاد نہ کی چند دنوں میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں اس وقت ہمارے ہسپتال صرف اس لیے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہندوستان میں ہیں کیونکہ ہم نے ایک سال پہلے ہسپتالوں کی کپیسٹی بڑھا دی تھی اگر یہ پچھلے سال والا حالات ہوتے یعنی ہمارے ہسپٹل میں اتنی کپیسٹی ہوتی جو ایک سال پہلے تھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ جو ہندوستان میں حالات ہیں وہ آج پاکستان میں دیکھ رہا ہوتے ہیں لیکن جس طرح کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے جس طرح کا یہ جو تیزی سے بڑھا ہے کرونا کے کیسز تو میں آج صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور اب لوگ اس کے پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہیں یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لو جاتا ہے اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر اور ہم وہ نہیں چاہتے کیونکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سب سے کمزور اور غریب طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے تو اس لیے میری مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لوگ ڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاڑی دار ہیں جو جو مزدور ہیں جو جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا اس لیے ہم ابھی رکے ہوں ہیں لیکن میں کتنی دیر ہم یہ رک سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ آج سے اتیاد کریں جس طرح ایک سال پہلے آپ نے کی تھی ایک سال پہلے جب پچھلی رمضان آئی واحد ملک تھا پاکستان جس نے مسجدوں کو بند نہیں کیا لیکن مجھے بڑا فخر تھا کہ جس طرح ہمارے علماء نے جس طرح انہوں نے لوگوں کو بتایا جس طرح امام مسجد نے لوگوں کو ایس او پیز پہ فالو کروایا پاکستان بچ کیا ہمیں کوئی مسجدوں سے کرونا پھیلا نہیں اسی طرح آج اگر آپ اسی طرح اتیاد کریں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی اتیاد اس وقت نہیں کر رہا کوئی ایس او پیز کے اوپر نہیں چل رہا بہت کم لوگ چل رہے ہیں اس سے بہت بڑے خطرے کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے اتیاد نہ کی ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا ہمارے ہماری معیشت جو کہ اللہ کا کرم سے اس وقت اوپر جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا دکانداروں کو نقصان پہنچے گا فیکٹریز کو نقصان پہنچے گا لیکن سب سے زیادہ نقصان بچارے غریب لوگوں کو پہنچے گا میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیز کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لاو انفورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سر کمپنک لیں گے کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اتیاد کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آکے ہماری پولیس اور لاو انفورسمنٹ کی مدد کریں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مسائلیں دے رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جو جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں جن کے پاس ایکسیس ہے پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے لیکن بدکسپتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہا ہے سوائے اپنے ملک میں اور انہوں شاید دو تین ملکوں کو شروع میں دیئے تھے چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین لیکن ان کے اوپر بھی اتنی ہے اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے باقی دنیا میں ساری جگہ شورٹج ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے پھر بھی یہ ایک سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑھنے پہ کہ آج سے ہم ٹیکل لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں اتیاط کی بات کرتے ہیں اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی اتیاط ہے جب یہ آپ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ اندر تو خاص طور پر کمروں میں جب بیٹھیں سب کو ماسک پہنے کی ہدایت اور اب ہم انفورس کریں گے یعنی اب ہم اس کے پر پوری طرح زور لگائیں گے ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ آپ اپنی اتیاط کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرب اوپر جاری ہے اس کو روکیں گے کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے اور پچھلی باری مجھے ایک سال آج سے ایک سال یاد ہے رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے ایس او پیز پہ عمل کیا شاید اب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے اور ایک سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں فٹیق بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین اسمان کا فرق ہے اب بالکل ایس او پیز پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی عمل کر رہا ہے لہٰذا اب ہمیں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایس او پیز پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے شہروں کا لوگ ڈاؤن وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا